مرحیم میں ڈاکٹر منظور سن ملک آئیسہ پیچلسٹ بہول پر سے بول رہا ہوں میں آج آپ کو ایک اہم معلومات دینا چاہتا ہوں وہ معلومات یہ ہے کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے وہ آنکھ کے ذریعے جسمیں کیسے جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو آج معلومات دوں گا تو کرونا وائرس یا کوئی بھی وائرسز مثلا ہیپٹیٹس بی کی وائرس ہو گئی سی کی ہو گئی اور کوئی بھی وائرس آنکھ کے ذریعے جسمیں جا سکتی ہے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں کہ آنکھ کے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سسٹم دیا ہے کہ جس سے یہ کارنیا اور کارنیا کے علاوہ سکلیرہ کے اوپر کی جلی ہر وقت یہ واش ہو رہی ہے تو قدرت نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ گلینڈز ہیں لیکریمل گلینڈ ہیں اس کے علاوہ اپر لیڈ کے اندر گلینڈ موجود ہیں لوہ لیڈ کے اندر موجود ہیں کنجیکٹیوہ جو جلی ہوتی ہے اس کے اوپر بائٹ کی اوپر اس کے اندر جلی کے اندر موجود ہیں اور یہ بلیک اس ہے کارنیا کا اور یہ بائٹ اس ہے اس کو ہم سکلیرہ کہتے ہیں سکلیرہ کے اوپر ایک جلی ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو کر یہ لیڈ کے نیچے چلی جاتی ہے یہ نیچے کور کر رہی ہے اسی طرح لوہ لیڈ کو بھی اپر لیڈ کو بھی اندر کی طرف سے کنجیکٹیوہ لیئر جو ہے وہ کور کر کے یہاں پر آکے ختم ہو جاتی ہے تو کنجیکٹیوہ لیئر اور یہ کارنیا ہے تو اس کو ہر وقت یہ سسٹم واش کر رہا ہوتا ہے یہاں سے ٹیئر پیدا ہو رہے ہیں آنسو پیدا ہو رہے ہیں جس کو ہی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دوسرے گلینڈ جو کنجیکٹیوہ لینڈ ہیں جو لیڈ کے اندر کی سطح پہ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کچھ گلینڈ لیڈ کے اندر ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم مبیمن گلینڈ کہتے ہیں وہ وہاں سے ان کی ڈکٹس وہاں سے اور ان کی ڈکٹس یہ اپا لیڈ کے اندر سے یہ سارا ایک مکسٹر بنتا ہے جسے ہم ٹیئرز کہتے ہیں تو یہ ٹیئر جو ہے پھر یہ یہاں سے جو ہے اس کو آنکھ کو واش کرتے ہوئے یہاں سے لوہ لیڈ کے ساتھ ایک جیل بناتے ہوئے یہ یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں میڈیل سائیڈ پر نیزل سائیڈ پر ناکی سائیڈ پر یہ بہروری سائیڈ ہے یہ اندروری سائیڈ ہے جہاں ہمارا ناک ہوتا ہے نیزل سائیڈ پر آ کر یہاں پہ ٹیئر ڈکٹ کی نالی ہوتی نالی کا مو ہوتا ہے جسے ہم پنکٹم کہتے ہیں لیکریمل پنکٹم یہ اوپر والا لیکریمل پنکٹم ہے یہ نیچے والا لیکریمل پنکٹم ہے اس کے بعد یہ چھوٹی نالی ہے جس کو ہم کینیلی کولس کہتے ہیں اپر کینیلی کولس لوار کینیلی کولس اور یہ دونوں کینیلی کولس مل کر یا باسکت الگ لگ یہ پھر اس کی تھیلی میں چلے جاتے ہیں ٹیئر ڈکٹ لیکریمل جو سائک ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں جسے ہم آنسوں کی تھیلی بھی کہہ سکتے ہیں آنسوں کی تھیلی میں جارنے کے بعد یہ پھر ڈکٹ نیچے سے ناک میں کھل جاتی ہے تو یہاں پر سکن چونکہ کبر ہوتی ہے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی یہ ہم آپ کو اکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہاں تک تو یہ یہ سراخ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کے بعد یہ نالی اور یہ نالی نظر نہیں آتی اور یہ ناک کے سائیڈ پر اور یہاں پہ یعنی سکن کے اندر ہوتی ہیں چیزیں اور مسلس کے تو ہمیں یہ چیزیں یہاں تک نظر نہیں آتی اور اس کے بعد یہ ناک میں یہ نالی کھل جاتی ہے تو یہ جو سسٹم ہے ٹیئرز کا فلو کا یہ یہاں سے واشنگ سسٹم ہے اگر کوئی فارن بارڈی ہے چھوٹی ڈسٹ وغیرہ اس کو بھی واش کر لیتے ہیں کوئی میڈیسن ہے تو اس کو بھی یہ وہاں سے واش ہو سکتی ہے یہاں سے پہ ناک میں چلی جاتی ہے جیسے کہ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کڑوی میڈیسن اپنے آنک میں ڈالی ہے تو آپ کو اس کا ذائقہ ناک کے ثروع گلے میں فیل ہوتا ہے تو یہ سسٹم ہے آنسوں کی فلو کا جس کو ہم لیکریمل سسٹم کہتے ہیں تو یہ فلو ہے نیچرل ہے اب اگر کوئی وائرس اگر یہاں پہ آتا ہے ٹچ کرتا ہے کیونکہ آنکھ ہماری ایکسپوزڈ ہے ہوا کا جھونکہ ہوا ہمارے آنکھ میں جاتی ہے ہم بھی فیل کرتے ہیں ٹھنڈی گرم ہوا تو جب ہوا آنکھ کو ٹچ کرتی ہے تو وہ وائرسز آنسوں میں مکس ہو جاتے ہیں اور آنسوں پہ ان کو بہا کر اس طرف لے جاتے ہیں نالیوں کی طرف اور وہ ناک میں چلے جاتے ہیں ناک کی جھلی میں وہ افزار ہو سکتے ہیں اور ناک سے پھر وہ گلے کی طرف ٹیبل کر سکتے ہیں اور نیچے پھرپڑوں کی طرف ٹیبل کر سکتے ہیں ناک سے تھروٹ میں اور مطلب گلے میں وہ جا کر اور اس کے بعد لنگز میں یہ ٹیبل کر سکتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ آنک کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے اس کے لیے آج کل یہ ریکمینڈڈ یہ تھا اب تو کھر اب کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے جا دے دیے کافیہ تک تو ریکمینڈڈ یہ تھا کہ آپ بڑے گاگلز ملتے تھے ملتے ہیں وہ لگانے چاہیے تاکہ آنک میں جو ہوا ہے باہر کی جس میں وائرسز کہیں شامل نہ ہوں تو وہ آنک میں ہوا ڈریکٹ نہ جائے تاکہ آنک محفوظ ہو سکے آجہ اسی طرح اسی کنڈیکٹ سے میں اس چیز کا فیدہ یہ لینے چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ وائرس ہو گئی اب دوسری وائرسز مثلا آپ کنڈیکٹ لینز کسی کے لئے لیتے ہیں اور یوز کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اس بندوں کو ہیپٹیٹس بی تھا یا سی تھا تو وہ بھی روح ہے تو بلڈ ہمارا یہاں پہ کنڈیکٹیبل جو میں نے جلی بتائی ہے جو کور کرتی ہے اس کو سکلیرا کو اور لیڈز کو تو یہ جلی عام طرح جس پہ آپ جس کی وجہ سے یہاں کو سرخی نظر آتی یہاں کی اور اس بلڈ بیسل بھی اگر آپ کور کریں تو اس میں ہوتی ہیں کنڈیکٹیبل تو وہ بلڈ بیسلز بہت تھن جلی کے اندر جونکہ ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی بلڈ بیسلز ہیں تو ان میں سے سرعیت کر کے وہ آپ کے جسمیں بھی جا سکتا ہے اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ کسی کنڈیکٹیبل نہ استعمال کرے اپنے اپنے کنڈیکٹیبل استعمال کرنے چاہیے کیونکہ سکریشنز کے تروں پلس بلڈ بیسل کے تروں ہیپٹیٹس بی اور سی وائرسز بھی ٹاسمنٹ ہو سکتے ہیں اور مین جو اس کا کرونا وائرس کا سپریڈ ہے وہ اس آنسوں کے ذریعے ٹیرز ڈیکٹ کے ذریعے یہ ناک میں اور ناک سے گلے میں اور گلے سے پھپڑوں میں جا سکتا ہے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بہرحال اگر بڑے گاغل نہیں بھی استعمال کرتے تو عام چھوٹے گلاسز یا سن گلاسز بھی کسی حد تک آنکھ کو پروٹٹ کریں گے ابھی تو خیر اللہ کرے کافی حد تک یہ کرونا وائرس کم ہو گیا ہے اللہ نہ کرے اگر اس کا سپل دوبارہ آتا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس سے ہم آنکھ کی پروڈکشن کر سکتے ہیں آچھا آنکھ کی پروڈکشن میں یہ ہے ایک تو یہ باڈی میں سریعت کر سکتا ہے دوسرا کرونا وائرس کی وجہ سے کوویڈ ڈینٹین کی وجہ سے کنجکٹو وائٹس بھی کیسز کافی ریپورٹڈ ہیں ہمارے ملک میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی ڈریکٹلی کوویڈ وائرس کی وجہ سے کورونا وائرس کی وجہ سے کنجکٹو وائٹس ہو جاتا ہے یعنی ریڈ آئی پانی کا آنا اچنگ اور جو اشوبے چاشم کی ساری علامات ہیں وہ مل سکتی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صرف وہ آنک کی جنی کنجکٹو وائٹس تو ہوا ہے جس میں سرائت نہ کرے اور کوئی بخار یا کوئی علامت نہ ہو صرف اکیلا کنجکٹو وائٹس بھی ہو سکتا ہے کورونا وائرس کے ساتھ یا کسی اور وائرس کے بھی جیسا کہ وہ تو کاما نہیں ہوتا رہتا ہے جیسے اشوبے چشمہ یا اس طرح کی وائرس کی وجہ سے کنجکٹو وائٹس تو ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب ہے کہ بعض وقت وہ بھائی شکال اکتیار کر لیتے ہیں لوگوں میں پھر عام ہو جاتا ہے تو وہ وائرس جو ہے کنجکٹو وائٹس چلی جاتی ہے اور اس کی انفریم کر دیتی ہے اور وہ اور کوویٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے پھیل سکتا ہے ہمارے آنسوں کے ذریعے اور آنسوں کے نالو کی ذریعے تو تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن بھی آپ کو پسند ہی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ